نمسکار کسان سمچار میں آپ کا سواغت ہے میں ہوری شماک کے ساتھ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی ہڈائیں اس پر پردان منتری ناریندر موڈی نے تیرو اللور کی کسان ہاری کرشنن کو نینو یوریا کی شروعات کرنے جیسی نوون میشی یوجناؤں کے لیے سراحہ کھیتے کے لیے ڈرون اور انے آدھون ایک دور تریکو کا اپیوک کر رہے ہاری کرشنن وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے تحت پی ایم نے ہاری کرشنن سے کیا سمفات کندری کیبنیٹ کی بیٹھک میں گسانوں کے ہیت میں بڑا فیصلہ دوہزار چوبیس سیزن کے لیے خوپرا کے ایم ایس پی میں تین سو روپے اور بول خوپرا کے مولے میں دھائی سو روپے پرتی کوئنٹل کا اضافہ نیا مولے کرماشا گیارہ ہزار ایک سو ساٹھ اور بارہ ہزار روپے پرتی کوئنٹل اگلے چار دنوں تک جاری رہے گا کوہرے کا پرکوپ موسم ویبھاک کے نصار اتر بھارت میں ٹھنڈ بھی ابھی نہیں ملے گی رہات اکتیس دسمبر سے بگڑے گا موسم کا مزاج تین دنوں تک ہلکی بارش کی سمپاونا اور اب سمچار وستار سے پردھان منتری ناریند رمودی نے بودھوار کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے لابارتیوں سے باتچیت کی اس افسر پر پر پردھان منتری نے سبحہ کو بھی سمبودت کیا سونیتی یوجنہ کی لابارتی رازستان میں کوٹا کی سپنا پرجابتی نے مہماری کے دوران ماسک بنا کر یوگدان دیا پردھان منتری نے اپنا آدھیکانش ویوسائے ڈیجیٹل لیندین کی مادھیم سے سنچالت کرنے کے لیے ان کی پریشن سکھی پردھان منتری موڈی نے اس بات پر خوشی جتائی کہ سپنا کے سمو کی مہلائیں موٹے اناج کے استعمال کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور اس کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں پردھان منتری نے کمھار سمودائے کے او دمیوں کو وشوکرما یوجنہ کی بارے میں جانکاری تھی سپنا جی نمستے مانینی پردھان منتری جی کو ماتر شکتی اور ناری شکتی کی طرف سے کٹی کٹی پرنام سر سپنا جی آپ کو لیڈر لگ رہی ہیں سر یہ ناری شکتی کا کمال ہے سر آپ نے ان کے لیے جتی یوجنہیں جو چلائی ہیں ہم لوگوں کو جو یوجنہیں مل رہی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں آتنی وشواث کافی بڑھا ہے سر سپنا جی جرد پہلے اپنے وارے میں بتائیے آپ کیا کرتے ہیں کیا بیگراؤنڈ ہے آپ کا سر میرا نام سپنا پجاپتی ہے میں رائستان کوٹا سے ہوں میں ایک سیوکت پریوار میں رہتی ہوں اور میرے ساسور جی ہیں جو برکس کا کام کرتے ہیں جو ہم کمھار ہیں تو مٹی کا ہمارا کام ہے اور وہی پورے پریوار کا ہمارا ایک بیرسائی ہے اسی میں سب کام کرتے ہیں اور میں پہلے جیچے ہم بتائیے سر پہلے میرا یہ تھا کہ جیسے شادی ہونے کے بعد میں ایک نورمل فیملی ہے گرہنی ہے تو اپنا جتنا بھی اپن کو ورک آتا ہے تو وہ نورمل اپنے سارے پریواری زندگی میں وہ دپ جاتا ہے تو اسی بیچ میرے کو راجی ویکہ سے جانکاری ملی تو اسی کے ساتھ میں جوڑی ہوں اور سلائی کا اور اسکل ڈولپ ٹرین کے ساتھ میں میں نے وہ کام سٹارٹ کیا ہے سرکار کی کس کس یوجناوں کا آپ کو لاب ملا ہے سر ابھی ستمبر میں مجھے پی ایم سوانیدھی یوجنا کا لاب ملا ہے اور اس سے پہلے میں نے ڈیل ڈاک روپے پی ایمی جی پی لون سے پرابتی کیے تھے اسی سے میں نے اپنے سلائی ماشین کٹنگ ماشین کا کارے سٹارٹ کیا سر وہ کام میرا سال بھر تک بہت اچھا چلا جمع بھی ہے لیکن اسی بیچ اپنے جو خورنا آیا ہے تو میرے ساتھ کام کرنے والی مائلہ ہیں اور جو میرے آس پاس کی مائلہ ہیں ان کی آرثیق اور پاری باری استثیتی یہ معنی کہ سب کی بہت پریشانی والی استثیتی ہو گئی تھی اور اسی وقت آپ کا ایک ویڈیو ہم نے دیکھا اس میں تھا کہ لوکل فور لوکل لوکل فور لوکل کا جو آئیڈیا تھا تو ہم نے اس ٹائم پر ایک ماسک بنایا جو کہ ہمارے آس پاس کی نگر نکائے میں میڈیکلز پہ ہم نے ان کو جا کے دکھایا ان ماسک کا لوگوں کا اتنا رجان رہا کہ ہم سے کافی اوڈر انہوں نے ہم کو دیئے اور جو میرے ساتھ کی مائلہ ہیں سپنا جی لگتا ہے آپ پڑی لکھی ہے یہ بتائیے آپ آن لائن یا کیسٹلیس ٹرانجیکشن اس میں بھی کچھ کرتی ہیں کہ اس کے لوگ آپ کے ساتھ اس پرکار سے جوڑتے ہیں کیا سر میرا نائنٹی پرسنٹ ٹرانجیکشن یو پی آئی رہتا ہے جو مجھے جمع کرانا ہوتا ہے تو وہ ہی رہتا ہے لوگوں میں یہ ملیٹس کا موٹے انڈ کا جس کو ہم اب سری انڈ کہتے ہیں بانجرہ وغیرے جو پہلے کھاتے وہ کھلانے کی لوگوں کا عادت ہو رہی ہے بھی سمجھا رہے ہیں آپ لوگوں کو جی سر موٹا نا جی سر مجھے مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پیسے جو مہلائے بیٹھی ہے وہ بھی منڈ ہلا رہی ہے سر یہ میرے ساتھ جسے سر یہ میلے کئی مہلائیں جو موٹے انڈاز کے ساتھ میں کام کرتی ہیں اور کئی مہلائیں جو میں نے ماسکی کے ٹائم اپنے ساتھ کام کر آیا چالیس مہلائیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں سر کتنی مہلائیں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے سپنا جی سر میرے ساتھ چالیس مہلائیں کام کر رہی ہیں سر چلیے سپنا جی اچھا آپ کو یہ معلوم ہے ہم نے ایک پی ایم بشوکرمہ یوجنا شروع کی ہے جس پی ایم بشوکرمہ یوجنا میں جیسے آپ نے کہا آپ کمہار ہیں سماج میں ایسے کچھ سماج کے لوگ ہیں جو سماج کو چلانے کے لیے ملبھت کام کرتے ہیں ان کے لیے پی ایم بشوکرمہ یو آپ کے سماج کو بھی ہے تو اس کا پرچار ہوا ہے اس کا لاب لوگ لے رہے ہیں لوگ آسر اس کا لاب بھی ہے ہم نے لوگوں سے چرچہ کی کئی لوگوں کو بتایا ہے بھی ہے وہ تیار ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے پی ایم سوانیدھی کی پی تیس میلاؤں کی بھی فرم بھروایا ہے بشوکرمہ یوجنا کی بھی بھروایا ہے سر ایسے جی کی جو میلہ ہیں ان کو ہم نے ایک تارگیٹ دیا کہ جو جو ہم لیڈر ہیں یا تین میمبر ہیں وہ اپنے آس پاس کے ایریوں کو کور کرے اور اس کو آگے بڑھاوا دے جسے میلہ ششکتی کرون کو ایک مچائیوں تک لے جایا جا سکتے سکتے سپنا جی آپ نے کٹھین پرشتیتیوں کا سامنا کرتے ہوئے کافی اچھا کام کیا آپ کے کام کی وجہ سے لوگوں کو ماس بھی اپلپد ہوا اور ماس کا مہتو بھی سمجھ میں آیا ساتھی آپ سبھی مہلائیں اب ساتھ مل کر کے انیکس بھید کام کر رہی ہے آپ سبھی کی ساموئک شکتی اور جیسے آپ نے کہا کہ ماتر شکتی کی طاقت ہے یہ آپ کو سفلتا کی نئی اچھائی پر جرور پہنچائیں گی آپ ایسے ہی بہتر کام کرے اور آگے بڑھے اور میرا ایک آگرہ اور بھی ہے یہ آپ کی جتنی دیدی ہے یہ جو موڈی کی گاڑی ہے اس کارکم کو سفل بنائے گاؤں گاؤں سوچنا کرے جہدہ سے جہدہ گاؤں کے لوگ آئے وہاں تو اس میں کیا لاب ملتا ان کو پتا چلے گا تو آپ بڑے آرام سے تین چار گاؤں میں اس گاڑی کے کارکم بہت بڑے ہو جائے اس کے لئے آپ سب نے کام کرنا چاہیے تاکہ جیسا لاب آپ لوگوں کو ملا ہے ویسا لاب باقی گاؤں کو بھی ملے گا سر ہم نے سنگل یوز جو پلاسٹک آپ کا ایک مشن تھا اس کو بھی ہم نے آگے بڑھانے کے لئے کورٹن بیٹس اور جھوٹ کے تھے لے اس طرح سے ہم نے تیار کی ہیں آگے یہ جیے موبائل کور جو کے آج کل ریکزین میں یوز کرتے ہیں وہ چیزیں پبلک چھوڑے ہیں اور جھوٹ کو اپنا ہے اس کے لئے بھی سر ہم نے کافی پریاش کیا اور اسی کے ساتھ میں میری مہلائیاں بھی لگی لئے ہیں چلیے بہت بہت شب کامنا ہے آپ کو پردان منتری نریندر موڈی نے تیرو اللور کے کسان ہری کرشنن کا سواغت مناکم سے کیا تیرو ہری کرشنن کو باقبانی اور کرشی ویفاگ دورہ پرشکشت کیا گیا ہے پردان منتری نے اچھی شکشت کے بعد کھیتی کو اپنانے والے شکشت کسان کی سرحانہ کی بے کسان کلیان سے سمبندید ادھیکانش سرکاری یوجناؤں اور ایوشمان بھارت کی یوجنہ کے لیے بھارتی ہیں انہوں نے نینو یوریا کی شروعات کرنے جیسی نوانویشی یوجناؤں کے لیے پردان منتری کے پرشن سکی بکھیتی کے لیے ڈرون اور انہیں آدھونک طور طریقوں کا اپیوک کر رہے ہیں پردان منتری نے آدھونک طور طریقے اپنانے کے لیے کسان کی سرحانہ کرتے ہوئے کہا سرکار ہمیشہ آپ کی ساتھ کھڑی ہے ہری کرسند جی ونکم ونکم sir ونکم ونکم اپنی بایی 스acağım احسان بہتہیک عشbeiten اپنی بے سونک اپن پر رہنم ساید دعوالور بعربان عشور پر چند کبہ خورت والدکس نے ایسا ملے کے لئے ہمارے ملے اپنے ملے کے لئے آپ اپنی اپنی اور ملے اپنے ملے کے لئے بہم کردوں کے لئے پراتان منتری و م کشان ممندین پرزیل و ملے ملے ہاری کسنا جی سن سے جہاں جنگ کے لئے موسیقی موسیقی ہاری کرسطان جی ہی ایک بینطور میکنی یا سوال ہی ایجان کشان پیشان سامند نیدی پیشان یوشنا آوچ آج آیشمان بارد کچک کیسان کرتے ہیں ہے ہی کیسان��dogs ہی چánدی ہیں آپ مrilی عملے بات کارように آپ اپنا چیہرستان چاہروں نے نكقدر ہمل نہیں جاند کی دیب یہ آپ استعمال ого�� itا orama تحافظ آہ آہ Parce آہ اور اکیسے اور آنے ساتھ کہا ہے اور آنے ساتھ کہا ہے اور آنے ساتھ کہا ہے مينوانا ہے مجھے ہری گرشن جی آگے بڑے ہوئے ویکتی کھیتی کی طرف لوٹ آئے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا مجھے ساتھی آپ نئی تکنیک کو بھی جان رہے ہیں اور سمجھنے کا پریاست بھی کر رہے ہیں سرکار آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہیں ہمارا پریاست ہے کہ آگے بھی آپ کو اسی طرح بھارت سرکار کی یوجناوں کا لاب ملتا رہے چلیے بہت دنیواز سب کو ونک کم پردھان مندری نے حریدوار کے لابھارتی بھودیف سنگھ کا سواغت ہر ہر گنگے بول کر کیا اور اپستیت جنسموں نے بھی ہر ارگنگے کے نارے سے ان کا سواغت کیا بھودیف سنگھ ایک کسان ہے اور مچھلی پالن سے بھی جڑے ہیں بھودیف سنگھ نے پردھان مندری کو بتایا کہ کیسے انہوں نے مت سے سمبتہ یوجنا کا لاب اٹھایا اور اپنی آئی دو گونی کی انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی ایک اکڑ زمین سے ساٹھ ہزار روپے کماتے تھے اب مچھلی پالن کر اسی زمین سے ایک دشملہ پانچ لاکھ روپے کمالیتے ہیں پردھان مندری نے سرکاری یوجنا کو لاب اٹھاتے ہوئے اس نوچار کے لیے ان کی سرخانہ کی پردھان مندری نے پرشو پالن، مت سے پالن، شہد اتپادن کے سرگے کرشی آئے بڑھانے کے اپائیوں پر سوٹ دیا انہوں نے حرید کرانتی اور شوید کرانتی کے ساتھ ساتھ میٹھی کرانتی اور نیلی کرانتی کے مہت پر بھی سوٹ دیا بھودیف سنگھ جی ہرار گنگے پردھان مندری جی کو میرا نمسکار ہرہر گنگے جی بتائیے اپنے بارے میں بتائیے میں بھودیف سنگھ گرام گدرجڑہ بکاس کھنڈ نارسن چلا حریدوار کا نیوازی ہوں اور کسان میرا پیسہ ہے اور ساتھ ساتھ مطس سے پالک کا بھی میں آج کاریے کر رہا ہوں کس پرکار کی کھیتی کرتے ہیں آپ گنہ اور گیوں اچھا اور کیا بھارت سرکار سے کس ویشے سے جھوڑے آپ پی ایم مطس سے سمپنا یوجنا کا لہ بھارتی ہوں میں تو آپ مچھلی پالن کرتے ہیں جی تو اس کے ویشے میں جارہ بتائیے کیسے یوجنا ملی کیا ملی کیا کر رہے ہیں اس میں میں نے لوکڈاؤن کے دوران آپ کا ٹی وی پر سنا مطس سے یوجنا کے بارے میں تو میں نے اس کے بارے میں جاننے کی سکتا جو ہے مجھے ہوئی تو میں جو ہوں ہمارے جو ہردوار میں مطس سے بھی بھاگ گیا وہاں پر گیا وہاں مجھے جو ہے پوری یوجنا کی جانکاری ملی میں نے وہاں آویدن کیا آویدن کرنے کے بعد مجھے اس یوجنا کا لاب ملا اور آج میں قریب ڈیڑھ سال سے اسی جو ہے کاریوں میں کتنا کتنا عارتی کلاب کتنا ہوا آپ کا مجھ کو جو ہے ایک لاکھ چھتر ہزار روپے اس سے ابھی آپ کی آمدنی کتنی بڑی ہے آمدنی میری جتنی میں پہلے اس سے کماتا تھا اس سے قریب جو ہے ڈبل سے بھی زیادہ آج مجھے فائدہ ہوا ہے ارے ساپ ساپ بتائیے نا تقلیب کیا ہے آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کتنا کمار رہے ہیں وہ پتا چل جائے کہ بچے کو نئی نئی چیزیں مانگیں گے بچے گاڑی مانگیں گے موٹر سائکل مانگیں گے اس لئے آپ بتاتے رہی ہو میرا چھے بھیگا مطلب یہ کہ کڑ میں تالاب ہے پہلے ہم گنا اور گہوں کی کھیتی اگر چھے بھیگا میں کڑتے ہیں تو زیادہ زیادہ سال میں ساٹھ ہزار روپے اب میری آمدنی تھی اب جب سے میں تالاب میں لگا ہوں تو یہ آمدنی بڑھ کر قریب ڈیڑھ لاک روپے ہو گئی ہے چلیے بہت اچھا لگا مجھے پوپیند بودیو سنی جی مجھے یہ جان کر اچھا لگا کہ آپ اتنی محنت کر کے آپ نے پریورتن لاکر کے آدھونکتہ کی طرف جا کر کے مارکیٹ کی سمجھ کے ساتھ اور سرکاری یوجناؤں کا ادھیان کر کے اس یوجناؤں کا کیسے لاب ملے اور آپ نے مچھلی پالن کا کام شروع کیا میں نے پہلے کئی بار کہاں بھی ہے کہ کھیتی کے ساتھ پشو پالن مچھلی پالن ہنی کا کام شہد یہ بھی ایسے کام ہے کہ سہج روپ سے ہماری اتھرکت آئے اتنی ہی جمین میں ہماری بڑھ سکتی ہے اور اس سے ہمارے کسانوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے جیسے ہمارے دیش میں گرین ریوالیوشن ہوا بائٹ ریوالیوشن ہوا بیسے سویٹ ریوالیوشن شہد کا جہدہ سے جہدہ کاروبار بڑھائیں تو شہد کا تو مارکٹ ہی ہے لیکن جو نیچرل ویکس ملتا ہے جو بھی ہمیں کبھی کبھی بیدیشوں سے لانا پڑتا ہے وہ بھی اپنے ہاں تیار ہو سکتا ہے تو کئی ایسے کشتر ہیں جہاں میں آئے ہو سکتی ہے اور آپ اس کا ایک اچھے اداران ہے چلیے میری طرف سے آپ کو بتائی ہیں آگے پڑھتے ہیں پردان مندری نریندر موڈی کی ادھیشتہ میں آردھک ماملو کی کیبنیٹ سمیتی نی دوہزار چوبیس موسم کے لیے خوپرا کے نیونتم سمر تھنمولے ایم ایس پی میں اضافے کو منصور دے دی ہیں ملنگ خوپرا کی اچت اوسط گرمتہ کے لیے ایم ایس پی گیارہ ہزار ایک سو ساٹھ روپے پرتی کوئنٹل اور بول خوپرا کے لیے بارہ ہزار روپے پرتی کوئنٹل تیہ کیا گیا ہے اس میں ملنگ خوپرا کے لیے ایک کیاون دشملہ آٹھ چار پرتیشت اور بول خوپرا کے لیے تریسٹھ دشملہ دو چھے پرتیشت کا مارجن سنشتھ ہوگا جو ادپادن کی اکھل بھارتی بھارت اوسط لاغت سے ایک دشملہ پانچ گنا سے بھی آدھک ہے ملنگ خوپرا کا اپیوگ دیل نکالنے کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ بول خوپرا کو سوکھے پھل کے روپ میں کھایا جاتا ہے اور دھارمک ادیشت کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے دوہزار چوبیس موسم میں ملنگ خوپرا کے لیے ایم ایس پی میں پچھلے موسم کی تلنا میں تین سو روپے پرتی کوئنٹل اور بول خوپرا کے مولے میں دھائی سو روپے پرتی کوئنٹل کی وردھی ہوئی ہے چالو موسم دوہزار تئیس میں سرکار نے ایک ہزار چار سو تیرانوے کروڑ روپے کی لاغت سے ایک دشملہ تین تین لاکھ میٹرک ٹن سے ادھک خوپرا کے ریکارڈ ماترہ میں خرید کی ہے جس سے لگ بگ نپے ہزار کسانوں کو لاکھ ہوا ہے موجودہ موسم دوہزار تئیس میں خرید پچھلے سیزن کی تلنا میں دو سو ستہائیس پرتیشت کی وردھی کا سنکیت دیتی ہے پردھان منتری نریندر موڈی جی کی ادھکشتہ میں آج کیابنیٹ اور سی سی اے کی میٹنگ ہوئی سی سی اے کی بیٹھک میں آج کوپرا یعنی کہ ناریل کی گری کے ورش دوہزار چوبیس کے لیے ایم ایس پی نردھارت کیا گیا ہے کسانوں کے آرثک حیطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جیسا موڈی سرکار نے پہلے ہی کہا کی لاغت پلس پچاس پرسنٹ کم سے کم دیں گے اور مجھے کہتے ہوئے پرسنتہ ہے اس بار بھی دوہزار تیس کی طلعہ میں ملنگ کوپرا کا نردھارت ایم ایس پی تین سو روپے پرتی کوئنٹل اور بال کوپرا کا دو سو پچاس روپے پرتی کوئنٹل بڑھایا گیا ہے اور بڑھ دی مہنگائی پر لگام لگانے اور عام آدمی کو مہنگائی سے راحت دلانے کے لیے کیندر سرکار پھر سے بڑا قدم اٹھانے کی تیاری میں ہیں ابھی تک کیندر سرکار بھارت برانڈ کے تحت لوگوں کو کم قیمت پر آٹا اور دال موہیا کرا رہی ہے لیکن اب سرکار بھارت برانڈ کے تحت لوگوں کو سستی در پر چاول موہیا کرانے کی تیاری میں ہیں اس کے قیمت پچیس روپے کلو ہو سکتی ہے سوطر کے مطابق نافیڈ انسی سی ایف اور کیندرے بھنڈار کے ذریعے اس بھارت برانڈ چاول کی بکری کی جائے گی چاول کی قیمتی نیاندرت رہے اس کے لیے سرکار نے یہ قدم اٹھایا ہے نارمل نون برانڈڈ چاول کی قیمت اوسط روپ سے تین تالیس دشملہ تین روپے پر تی کلوگرام تک پہنچ گئی ہے ایسے میں اپو بھوکتاؤں کو اچھت داموں پر چاول ملی اس کے لیے سرکار نے بھارت برانڈ کے تحت سستہ چاول بیچنے کا فیصلہ کیا ہے اور آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں منڈی بھاو کی اور دیکھتے ہیں کہ دیش پھر کی منڈیوں میں کیا رہ بھاو ہندینوں دیش میں زیادہ تر کریش اپج منڈیوں میں گےہوں کی آبک سامان نے بنی ہوئی ہے حالانکہ بدھوار کو اس کی آبک میں کچھ کمی دیکھنے کو ملی ہے بات بھاو کی کریں تو گےہوں کی اپج میں اہم اسطان رکھنے والے راجیوں کی منڈیوں میں گےہوں کی بھاو میں ملا جولا رکھ رہا کچھ منڈیوں میں گےہوں کی بھاو میں اتار چڑھا ہوا جبکہ کچھ منڈیوں میں بھاو استھر رہے ایک مارکنٹ کے مطابق دیش کی مدھ پدیش کی بچھیا منڈی میں 26 دسمبر کو گےہوں کا بھاو رہا 2200 روپے 27 دسمبر کو اس کے بھاو میں 200 روپے کا اچھا لائیا اور بھاو جا پہنچا 2400 روپے پرتی کونٹل پر جبکہ راجی کی ہی مریہ منڈی میں بیتے دو دنوں کے دوران گےہوں کے بھاو استھر رہے یہاں 26 اور 27 دسمبر کو گےہوں 2300 روپے پر بھی کا حالانکہ ریوہ منڈی میں اس دوران گےہوں کے سودوں میں نرمی کے ساتھ کاروبار ہوا یہاں 25 دسمبر کو گےہوں کا بھاو تھا 2400 روپے 27 دسمبر کو اس کے سودے 97 لڑھک کر 2320 روپے پر ہوئے گےہوں کی اوپج کی بات کریں تو اس سال دیش میں گھریلو استر پر ربی گےہوں کی پیداوار ریکارڈ استر پر کی جا سکتی ہے جس کا اثر گےہوں کے بازار بھاو پر پڑھتا دیکھ سکتا ہے کرشی منترالے کے تیسرے اگری منوان کے مطابق سال 2022 دیش کی دوران دیش میں ربی گےہوں کی اوپج 1127 دشملو 4 3 لاک ٹن انمانی تھے جو پچھلے سال کی پیداوار کی تلنا میں 50 دشملو شونی ایک لاک ٹن ادھیک ہے وہیں بیتے سال اس دوران ربی گےہوں کی پیداوار 1077 دشملو 4 2 لاک ٹن رہی تھی حالی میں کے اندر سرکار میں بیپڑن سیجن 2024 25 کے لیے ربی فصلوں کے نیونتن سمرتن مولی میں بڑھو جس میں ربی گےہوں کی ایم ایس پی کو بھی بڑھایا گیا ہے ربی گےہوں کی ایم ایس پی سال 2023-24 میں 2125 روپے پرتک ونٹل تھی جسے 150 روپے بڑھا کر 2275 روپے پرتک ونٹل کر دیا گیا ہے بتا دیں کہ سرکار نے ویپڑن سیجن 2024-25 کے لیے ربی فصلوں کی ایم ایس پی میں سب سے زیادہ بڑھوٹری مسور دال میں کی ہے اس کی ایم ایس پی میں 425 روپے پرتک ونٹل بڑھوٹری ہوئی ہے خریب بیپڑن سیجن 2023-24 کے لیے دھان کی سرکاری خرید سوچارو روپ سے چل رہی ہے اپ بہوکتا کارے خاد ایم سارجنک وطران منترالے کی اور سے جاری تاجہ آکڑوں کے مطابق اب تک 161.47 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدی جاس چکی ہے جس میں لگ بھگ 9.33 لاکھ کسانوں کو نیونتم سمرتھن مولی کے ساتھ 35,571.14 کروڑ روپے کا لاب ہوا ہے وہیں کہ ایم ایس 2023-24 کے لیے خرید چابل کی خرید 521.27 لاکھ میٹرک ٹن ہونے کا نمان ہے جس میں سے 20.76 پرتشت یعنی 108.23 لاکھ میٹرک ٹن پہلے ہی خرید جا چکا ہے دیش کے پنجاب راج میں زیادہ خرید چابل کی خرید ہوئی ہے یہاں 6.42 لاکھ میٹرک ٹن چابل خریدہ گیا وہیں ہریانہ سے 36.11 لاکھ میٹرک ٹن چابل کی خرید ہوئی ہے جبکہ تمیل نادو راج سے اس دوران 3.26 لاکھ میٹرک ٹن چابل خریدہ جا چکا ہے فلحال دھان کی آوک ان دنوں زیادہ تر کرشیو پج منڈیوں میں سامانے دیکھنے کو مل رہی ہے بھاو کی بات کریں تو ایک مارک نٹ کے مطابق مدھ پردیش کی بالا گھاٹ منڈی میں اس دوران دھان کے بھاو استھر رہے 26 دسمبر کو یہاں دھان کا بھاو رہا 1800 روپے 27 دسمبر کو بھی بھاو میں کوئی پھیر بدل نہیں ہوا اور بھاو 1800 روپے ہی رہا مدھ پردیش کی بھتربار منڈی میں اس دوران دھان کے بھاو میں نرمی کا رک رہا یہاں 26 دسمبر کو 121 قوالٹی کی دھان کے سودے 4,210 روپے کے بھاو پر ہوئے 27 دسمبر کو بھاو 120 روپے گر کر 4,090 روپے پر آ گیا مدھ پردیش کی ہی پی پریہ منڈی میں اس دوران دھان کے بھاو میں بڑھت درج کی گئی 26 دسمبر کو یہاں دھان 4,280 روپے کے بھاو پر بھی کی 27 دسمبر کو بھاو 80 روپے بڑھا اور سودے 4,360 روپے کے بھاو پر ہوئے مہاراشتھ کی گڑھ چیرولی منڈی میں دوران دھان کے بھاو میں تیجی رہی 26 دسمبر کو یہاں دھان کا بھاو رہا 2629 روپے 27 دسمبر کو بھاو 261 روپے تیج ہو کر 2,890 روپے پر پہنچ گیا بات دھان کی پیداوار کی کریں تو گھرے لے اسطر پر اس سال دھان کے پیداوار ریکارڈ اسطر پر جا سکتی ہے کرشی منترالے کے تیسرے اگریمن نمان کے مطابق دیش میں دھان کی اوپج سال 2022 تیج کے دوران 1355.42 لاک ٹن ہونے کا نمان جتایا گیا ہے یہ اوپج پچھلے سال کی تلنا میں 60.71 لاک ٹن دیکھ ہے جبکہ سال 2021 222 میں دھان کی پیداوار 1294.71 لاک ٹن رہی تھی اور آئیے آپ جانتے ہیں کہ کسان اس موسم میں کیسے رکھیں اپنی کھیتی کا خیال راجستان میں میتھی کی کھیت میں نرائی کریں اور گڑائی کریں میتھی کی کھیت سے خرپتبار نکالیں کسان سرسوں کے کھیت میں نرائی اور گڑائی کر سکتے ہیں سرسوں کے کھیت سے گھاس پھوس نکالنے یہاں جیرے کے کھیت میں سچائی کرتے رہیں جیرے کی بوائی کے لیے سمیں اوچیت ہے ساتھ ہی گےہوں کے کھیت میں بھی سچائی کر لیں گےہوں کی بوائی کریں اس سمیں کابلی چنے کے کھیت میں سچائی کر سکتے ہیں کابلی چنے کے کھیت سے خرپتوار نکال لیں راجستان میں گننے کے کھیت میں سچائی کریں کسان پیاج کی بوائی کرتے رہیں وہیں پھول گو بھی اور پتہ گو بھی کی روپائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بروکلی کی بھی روپائی کریں گجرات میں گننے کی روپائی کے لیے کھیت تیار کر لیں گنن کی کھیت سے گھاس پھوس نکالیں ساتھی گننے کے کھیت میں ضروری عربرک ڈالیں یہاں بھنڈی کی تڑائی کر سکتے ہیں ابھی ٹماٹر اور لال مرچ کی تڑائی کر لیں گجرات میں بیگن کی تڑائی کریں ابھی لوبیہ کی کٹائی کرتے رہیں وہی کے کسان آلو کی روپائی کے لئے کھیت تیار کر لیں یہی شٹرابیری کے بہائی میں سچائی کرتے رہیں اس کے ساتھ ہی مونگ کی بوعائی کر سکتے ہیں مونگ کے کھیت میں کر سکتے ہیں اور کھیتی کسانے کے ساتھ ساتھ آئیے نظر ڈال لیتے ہیں کچھ اور خاص خبروں پر خاص خبر میں مدیو پردیش کے گناہ زلے سے بھیشن سڑک حادثے کے خبر سامنے آئی ہے یہاں یاتریوں سے بھری بس کی ٹکر ڈمپر سے ہو گئی اس حادثے میں بس میں آگ لگ گئی اور تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی جب بھری طرح جلسے لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے مدیو پردیش کے مکہ مندری ڈاکٹر موہن یادب نے گناہ زلے میں ہوئی بست درگھٹنا کی جانچ کی آدیش دیئے ہیں مکہ مندری نے زلہ پریشاسن کو بزدور گھٹنا میں ملتے کو کے پریوار کو چار چار لاکھ روپے اور گھائی لوگوں کو پچاس پچاس ہزار روپے کی ساہتت دینے کے نردیش دیئے ہیں کے اندری مندری مندل نے ریڈیو اور ٹیلیویزن کے شیطر میں سارجانک پرساران میں سائیوگ بڑھانے کے لیے بھارت اور ملیشیا کے بیچ سمجھوتا گیا پن کو منظوری دیتی ہے پچھلے مہینے پرسار بھارتی اور ریڈیو ٹیلیویزن ملیشیا کے بیچ اس سمجھوتے پر ہستاکشر کیے گئے تھے اوچتب نیالے نے کاریوائیوں کے اس تھگن کی مانگ کرنے والے وکیلوں کے لیے مانک پریچالن پرکریہ یعنی ایس او پی تیار کرنے کے واسطے نیادیشوں کی ایک سمیتی بنائی ہے سمیتی نے اس مودے پر بار اور انہیت دھارکوں کے سوچھاؤ آمدرت کیے ہیں اوکی مدرے ہیمن سورین کی چھار کھنڈ ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے عدالت نے لیز آونٹن ماملے میں داخل جنہ تیاجیکہ کو خارج کر دیا علاوہ دھائی کورٹ نے مانا کہ ایک بار کروڑتا ساویت ہونے پر تلاق لینے کی کاروائی کا کارن بنتا ہے کورٹ نے کہا کہ کروڑتا کے ماملوں میں عدالت کو ویوہیق رشتے کو بخال کرنے کا آدیش پارت کرنے سے پہلے انہی پرستیتھیوں پر بھی اقور کرنا چاہیے جیون بیما کمپنیوں کی پریمیم آئے پچھلے ویت ورش میں 12.98% بڑھ کر 7.8.3 لاگ کروڑ روپے ہو گئی جبکہ سادھرن بیما کمپنیوں کی پریمیم آئے 16.4% بڑھ کر 2.5 لاگ کروڑ روپے ہو گئی ہے بیما نیامک ایرڈا نے سالانہ ریپورٹ میں دی جانکاری سیبی نے ڈیمیٹ اور میوچل فنڈ خادہ دھارکوں کے لیے نومینی جوڑنے کی سمیس سیما کو اگلے سال 30 جون تک پڑھا دیا ہے اسے پہلے گھوشنا فتر جمع کرنے کی سمیس سیما 31 دسمبر تک رکھی گئی تھی تو کسان مولٹن میں فلحال اتنہ ہی انومتی دی نمسکار موسیقی